اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشی محمود پیجنز آج میں آپ کو لکوے کا دیسی علاج بتاؤں گا کہ اگر آپ کے کسی کبوتر کو لکوہ ہو جائے تو اس سے آپ نے اس طرح سے کیور کرنا ہے اگر کبوتر کو تازہ لکوہ ہوئے تو اس سے وہ جلدی رام میں آ جائے گا سیدھی ہو جائے گا اگر پرانا لکوہ ہے تو تھوڑے دن زیادہ لگیں گے پر وہ اس سے صحیح ہو جائے گا میں آپ کو پہلے اجزاء بتا دیتا ہوں لیسن ادرک منکہ اور یہ مکھن یہ آپ کو اس کے لئے چار چیزیں چاہیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی آپ کو مقدار کتی چاہیے لیسن جو ہے دیسی لیسن آپ نے لینا ہے اس کی جو مقدار آپ کو چاہیے چھلی بھی جو توری ہے یہ آپ کو پچیس حضر چاہیے ادرک کے دو اتنے سے ٹکڑے چاہیے پہلے آپ نے لیسن اور ادرک کو جو ہے بریک پیس لینا ہے دوری میں ڈال کے اچھی طرح سے خرال میں ڈال کے اس کو کوٹیں جب یہ بریک ہویا تو پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے جی دوستو میں نے یہ جو لیسن کو ہے یہ کوٹ کے اچھی طرح خرال میں بریک کر لی ہے یہ اب ایک پیس بھی بھن گیا اب میں آپ کو آگے طریقہ کا بتاتا ہوں اب آپ نے یہ کرنا ہے جو لیسن ہے یہ کوٹا ہوا اس کو مکن کے اندر فرائی کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ یہ ریڈی شو ہو جائے براؤن ہو جائے اب میں وہ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو آگے طریقہ کا بتاتا ہوں ستے آگے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو معاگے طریقہ کےLab بتاتا ہوں اس سب کے لئے آپ میں ساتھ رہیے گا یہ مکسر مکس کر دی ہے منکے کے اندر منکے میں سے بیج نکال لینا ہے بیج نکال کے ہم نے اس کو جو بناوا پیسٹ ہے درک لیسن اور مکھن کا اس کے اندر مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اچھی طرح اس کو مکس کر دینا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کتنی مقدار میں یہ کبوتر کو استعمال کروانا ہے اس سب کے لیے آپ میں ساتھ رہی گا اعمال میں ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں یہ zamudہ ہوتا ہے اس میں شیئر کرتا ہوں کبوتر کو میکنے کس طرح سے دینا ہے کرسول صاحب نالنا اور میں کبوتر کو کھلانوں دوست پر میں گیر کرتا ہوں ایک ہے یہ اور اس طرح سے یہ سب اس کے اندر چلی گا یہ وہ کھا جائے گا یہ ہے یہ کھا گیا اس طرح سے اس کو دیکھیں لکوہ ہوا ہے یہ آپ نے تھوڑے دن دینی ہے ایسا یہ ریکوور ہو جائے گا اس کبوتر کو دعائی دیتے ہوئے سترہ دن ہو گئے ہیں اور اب اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے کتنا بہتر ہے اس کو میں تھوڑا سا ہلا کر بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کتنا بہتر ہے یہ وہ کبوتر ہے جس کا میں نے لکوے کا علاج کیا ہے تو اب یہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے سامنے ہے اس کی گردن بلکل سیدھی ہو گیا پہلے یہ گھما کے اپنے ٹانگوں کے اندر لے جاتا تھا تو میں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں شیئر کر دوں کہ آپ نے کھجور کے گھٹن جتنی وہ جو دوائی بنی ہوئی ہے وہ دینی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے شام کو سورج گروہ ہونے کے بعد دینی ہے اور پانی اٹھا لینا ہے پانی بلکل نہ پڑا رہے پانی اس کے بعد نہیں دینا آپ نے اس کو صبح جو ہے دانا بھی دینا اور پانی بھی دینا اور پورا دین جو ہے اس کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے کبوتر کو جو ہے پورا دین دھوپ لگے دھوپ کے اندر چھوڑ دیں اور رات کو کیونکہ صدی ہے تو آپ نے کور کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو کور کر دینا ہوا بند جسے کہتے ہیں وہ کر دینا ہے آپ یہ اٹھارہ بیس دیم دیں گے تو آپ کے کبوتر ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے ہے یہ کبوتر جو ہے گھردن گھم آکے بلکل اپنی ٹانگوں کے اندر لے جاتا تھا اور اب یہ آپ کے سامنے ہے یہ سیدھی کاریا ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں گران شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں سے پہنچ سکیں شکریہ شکریہ شکریہ